بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جیسا کہ ہم نے پریویس ٹیٹوریل میں جیسا کہ ہم نے پریویس ٹیٹوریل میں سیکھا کہ ہم بٹر فلائے کو کیسے ٹاکنگ کروا سکتے ہیں اور آئیس کی انیمیٹ کر سکتے ہیں آج کی اس ٹیٹوریل میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ہم بٹر فلائے کے ونگز کو موومنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ان کی انیمیشن ہم کیسے کر سکتے ہیں تو یہ سیکنڈ سٹیپ ہے ہمارا تو یہاں سے ہم نے اپنا کام شروع کیا تھا اور یہاں پر ہم نے اینڈ کیا تھا کائن مسٹر میں اس کے اینیمیٹ کے بعد لیکن اب مجھے کیا کرنا ہے مجھے اس کو کرنا ہے ڈبلیکیٹ اور اس لیئر کو پیو ہائٹ کر دینا ہے اور مجھے آ جانا ہے ایریزر میں ایریزر میں آنے کے بعد اب جو میں نے جلدی جلدی آپ کو بتایا تھا وہ یہ تھا کہ مجھے اس کے ونگز یہ ختم کرنے ہوں گے اس طرح سے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے ونگز ختم کرنے ہیں اور پھر جو ہے ایدھر میں کیا ایٹ کروں گی تو اس کے ایریزر والے پارٹ کو کم کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر اب جو ہے ہمارا اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ جو ہے یہ بھی اس کا ونگ ہے تو ہم نے اس کو بھی سوری ایسے ٹلیر کر دینا ہے اس کو ایریزر کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے پہلے ہم اس کے اس بوڈی کو بنائیں گے جیسے ہم نے ایک ٹیٹوریل میں سیکھا کہ ہم اس کو ڈیزائن کیسے کریں گے اس کو ہم نیٹ سے لیں گے کیسے تو یہ تو آپ نے سیکھ لیا اب جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے تو یہ جو ہے اس کا اتنا پارٹ بن گیا اب ہم نے اس کو بھی ڈیزر کر دینا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے نیکسٹ ٹیپ پر ورک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے تو اس میں جو ہے ہمیں اس کے پارٹ کو ریموو کرنا کیوں ضروری ہے اس کے ضروری ہے کہ ہم جو بھی اینیمیشن دیں گے وہ پھر ونگز کو کیسے دیں گے اگر ہم اس کو صحیح سے ریموو نہیں کریں گے تو اگر ہم اس کو ویڈاوٹ ریموو کرتے ہیں تو ہم اینیمیٹ نہیں کر سکتے چاہے ہم کسی سوفٹر میں بنائیں یا کسی اینیمی موبائل ایکپلیکیشن میں تو ہمیں ان کے پارٹ کو الگ الگ بنا کے ایلسٹریٹر میں جو ہم کریکٹر ریزائن کرتے ہیں تو ہمیں ادھر بھی جو ہے اس کے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو وہاں پر الگ الگ پارٹ کو الگ الگ نام دینے ہوتے ہیں پھر دوب کریکٹر اینیمیٹر میں جا کر ہم اس کو بنا سکتے ہیں اور آفٹر فیکٹ میں بھی اینیمیشن کرنے کے لیے سیم یہی پروسیجر ہے کہ ہمیں پہلے کریکٹر کو بنانا ہے اور پھر الگ الگ پارٹ کو موومنٹ دینے تو اس کو ہم نے اتنا بنا لیا اب اس کو ہم نے کرنا ہے سیب اب ہم نے اس کو کچھ نہیں کرنا اسی کو دوبارہ سے ڈوبیلیکیٹ کرنا ہے اس طرح سے اور جو ہے اس کو میں نے یہاں سے ریموو کر دینا ہے یہ جلدی ریموو ہو جائے گا اس طرح سے تو بیک پہ جاتے ہیں سوری ایک کام بتانا ہے میں نے آپ کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ہم اب ڈسکس کرتے ہیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے ہمارا اس طرح سے بن گیا ونگ اب ونگ کی شیپ اس طرح سے بن گی اب مجھ اس کو الفا لگ پہ ہے brush میں آ جانا ہے brush میں آنے کے بعد مجھے اس کو یہاں سے color دینا ہے اس طرح سے تو یہ color دیکھے اب میں نے جو ہے اس کو animate کرنا اس طرح سے ٹھیک ہے تو جو یہ ہے اس طرح سے ہو جائے گا اور پھر جو اندر والا پارٹ ہے وہ یہ color اب اس wing کو مجھے سیٹ کرنے کے لئے یہ color دینا ہوگا یہ اس کا یہاں سے start ہے تو اس طرح سے اور eraser میں جا کر مجھے تھوڑا سور کرنا ہے یہاں سے اور مجھے اس کو equal کر دینا ہے اس طرح سے تو چل لیرس کو اب یہ ہمارا جو ہے بن گیا اب مجھے کیا کرنا ہے اس کو ایک duplicate کر لینا ہے اس کو مجھے save کر لینا ہے اور eraser میں جا کے مجھے ایک part جو ہے اس طرح سے remove کرنا ہے اب آپ کی اپنی مرضی ہے آپ ایک پر animate میٹ کرنا چاہتے ہیں اس پر کر دیں اور اگر آپ second use کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ring ہے اس کو save کر لینا ہے اس کو remove کر اس پر آنا ہے اور سوری back پر جاتے ہوں تو نیچے لیئر پر بھی آنا ہے اور پھر اس کو remove کر دینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ complete bud کو design کرنا آپ نے سیکھ لیا پہلے بار میں جس ہم نے complete bud یعنی butterfly جو تھا وہ سیکھا تھا اس میں پھر ہم نے اس wings کو بھی سیکھا کہ ہم نے اس کو کیسے کلر دے لیتی ہوں ہو کیوں کیا تو اس کو مجھے یہاں سی سی کر لینا ہے اب آتے ہیں اس کی body کی طرف تو یہ ہمارا bird تھا اس کو remove کروں گی اور ادھر میں ایک اس کی body add کروں گی یہ اس کی body ہے اس body کو مجھے ادھر set کرنا ہے اور ادھر مجھے bring to front کرنا ہے اور اس کو بھی مجھے bring to front کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کی eyes آپ دیکھیں گے جیسے آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو میں ڈلیٹ کر کے ایک اور میرے پاس ہے بھولے کر آتی ہو یہ ایک دوسری کارٹون کی اینیمیشن ہے تو یہ دیکھتے ہیں اس طرح سے تو جو ہے یہ جو ہے اینیمیشن یہ کچھ کچھ اس طرح سے آ جائے اب آپ کو یہ کرنا ہے اس طرح سے اس کا animیشن لینا ہے اب دیکھیں کہ اس کی talking کیسے ہوتی ہے اس طرح سے اس کا size آپ نے چھوٹا کرنا ہے آپ کے اپنی مرضی ہے یہ butterfly ہو گئی اب اگر wings add کرنا ہے ایک تو complete wings add کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے send to back رکھنا ہے اس کو آپ نے duplicate کرنا ہے اور rotate کر لینا ہے اور send to back کر دینا ہے تو یہ آپ اس طرح سے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ یہ کام کر سکتے ایک آپ نے کیا کر نا ہے اس کو یہاں پہ آپ نے ایسی رہنے دینا ہے اس کی وڑی کو اور یہاں پر آپ نے new application open کرنی ہے flip a clip application ادھر آپ نے آ کر اپنی مرضی کا color choose کرنا ہے butterfly لکھنا ہے اور اس کا fps rate آپ نے 7 8 جتنا آپ کو پسند آ آپ اتنا set کریں گے add image میں جا کر ادھر image add کریں گے تو میں ایک wing add کروں گی ادھر ایسے اس طرح سے لکھ ایسی کو copy کروں گی اور paste کریں گی اب اس کی ایک animation میں اس کو یہاں پر move کروں گی تو میں نے اس کو یہاں سے نہ اس کو مطلب کہ آپ جس طرح سے move کرنا چاہتے آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں ایک میں اس کو flip بھی کر سکتے ہیں اور جو ون ہے اس کو copy کر کے 3 میں paste کرنا ہے 5 میں 7 میں 9 میں اب ایک animation ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے wings کو move کرے گی تو یہ کیسے make a movie میں جانے سے پہلے میں اس frame rate چیک کر لیتی ہوں project setting میں جا کر ہم اس frame rate low کر دیں 5 کر دیکھ دیکھتے کیسے show ہوتا ہے تو ہم project کو جا کر 7 ہی رہنے دیتے ہیں یہ ہمارا perfect ہے اب make a movie میں جا کر مجھے کیا کرنا ہے اس کو set کرنا ہے ایک کام ہم یہ بھی کر سکتے ایک اور میں آپ کو trick بتاؤں گی پہلے ہم اتنا work کرتے ہیں تو اکی ہو گیا اب جو ہے میں نے اس کو کچھ نہیں کرنا میں بیک پہ جانا ہے اور جو میں نے فریپا کلپ کی اپلیکیشن میں بنایا تھا اس کو امپورٹ کرنا تو یہاں سے میں نے اس اکسپورٹ شوری کیا ویڈیو کو لائک کیجئے چینلل کو سبسکرائب کیجئے کچھ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے مزید آپ کون سے کریکٹر کی اینیمیشن چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں تو ہم اس ٹوپک پر ویڈیو لا سکتے ہیں تو بڈی فلائی کی اینیمیشن کے لئے آپ نے سب سے پہلے کریکٹر کو چوز کرنا ہے یا ڈیزائن کرنا ہے پھر کریکٹر کو سیٹ کرنا ہے اپنے کیسے پارس میں اس کو مو کر آنا ہے پھر آجاتا ہے پھر پھر آجاتا ہے کہ جو آپ کو بڈی فلائی ہے وہ کیسے اڑے گا تو ہم اس کی بھی بات کریں گے پہلے ہم اس بات کرتے ہیں اب میں نے اس کو import کرنا ہے ادھر آ کے تو chroma کی ذریعہ میں اس کو enable کرنا ہے تو یہ اس کے پار set ہو گئے اب مجھے اس کو کیسے رکھ نا ہے اس طرح سے send to back کرنا ہے اس کو duplicate کرنا ہے اور rotate کرنا ہے send to back کرنا ہے اب جو ہے یہ میرے جو کریکٹر ہے بٹر فلائی کا یہ ٹاکنگ کرے گا رنگ کی مومنٹ اس طرح سے ہو گی اب میں اس کو امپورٹ کر 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 آپ کو دکھاؤ گی اس طرح سے تو ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے امپورٹ کے بعد ہمیں شو ہو گا تو پھر جو کریکٹر ہمارا گرین سکرین میں ہو یعنی کہ جس موشکل ہوتی ہے کہ اس کو سیٹ کرنے میں تو بہت پروبلم کرتے ہیں تو اس لئے آپ اس کو ایک ہی کلر میں بنائیں تو گرین بلیوز کلر لے لیں اور گرین لے لیں تو یہ دو کلر آپ چوز کر لیں دونوں بہت اچھے سکر کروما کی میں اینیبل ہو جاتے اور اموو ہو جاتے ہیں تو یہ میرا بیگراؤنڈ آگ ہے اس سے میں اپنی بٹر فلائی آگ کرنی ہے تو یہ میری بٹر فلائی ہے اور اس کو کروما کی کی ذری انیبل کروں گی تو آپ دیکھیں گے تو یہاں سے ہمارا جو ہے بٹر فلائی کا مومن یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری بٹر فلائی اس طرح سے مومن دے رہی ہے تو اب آپ اس کو جیسے یوز کرنا چاہے ہیں یہ ٹاکنگ کرے گی بات کرے گی جو سٹائل آپ اس کو دینا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں جب وہ آپ یہ مومن بنا سکتے ہیں تو میں امید کروں گا آپ کے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ